ماشاءاللہ شہزادی کی مسکان موسیقی میرے رات کو آ کر آپ کی نیند خراب کی اس کی سزا میں میں اپنی نیند یہی چھوڑ کر جا رہا ہوں موسیقی بابو میں آپ کے انتظار رہے گا شہزادی موسیقی موسیقی خدافر موسیقی 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 جب سے میرے نینہ تیرے نینہ سے لگے رہے والا والا حبیدی چھا گئی گریبی ویسے آقا چاہے کچھ بھی ہو آپ کے پاس الفاظ ضرور ہوتے ہیں جنو جب محبت ہوتی ہے تو موسکی اپنے آپ آ جاتی ہے لیکن یہ موسکی بھوا کی تائی کی میرے دل میں تو نہیں آتی میرے بھولے بھالے جنو موسکی کا مطلب ہوتا ہے کانا بجانا اور جب عشق ہوتا ہے تو خود بخود گانا بجنے لگتا ہے والا والا حبیدی چھا گئے گریبی آقا یہ عشق کیا ہوتا ہے کیا وہ عشق ہوتا ہے جب جب میں سموسک کو دیکھتا ہوں اور میری آنکھیں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں کیا وہ عشق ہوتا ہے یا پھر یا پھر جب چاچی اشرفیوں کو دیکھتی ہیں اور ان کے موں سے لار ٹپکتی ہے کیا وہ عشق ہے یا پھر یا پھر جب چاچا روٹیوں کو دیکھ کے دیوانے ہو جاتی ہیں اور طوے پہ کود پڑتی ہیں کیا اسے عشق ہیتے ہیں نہیں جینو عشق وہ نہیں ہوتا تو پھر عشق ہوتا کیا ہے اور ایسے پتہ چلتا ہے کہ عشق ہو گیا محبت ہو گئی جینو جب آنکھوں میں ڈوب جانے کا من کریں جب باہوں میں جھولنے کا من کرتا ہے جب ساری بات اس کی اچھی لگنے لگیں جب اس کا جھوٹ بھی سچ لگنے لگیں سمجھ لینا محبت ہو گئی 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 کا مہبت ہو گئی وہ 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 میں وہ 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 میں 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 مقبے میں کہا تھا شہ 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 ازادی یاسمین مجھے رکھتا ہے کہ تمہارے بھائی نے شہدادی کے اوشدادی ہے اور میں نے ان سپاہیوں کے ایسا اگر تم چاہو تو تم اپنے بھائی کو شکریہ دا بھی کر سکتے ہو ارے میرے بھائی اگر تمہارا ساتھ نہیں ہوتا شاید ہی ہو نہیں پاتا تو میری طرح سے تمہیں بہت 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 شکریہ شکریہ کیا میں اپنی جان بھی دے دوں جان کیا میں تو سموسے بھی دے دوں لیکن بس مانگنا نہیں ویسے سموسے سے یاد آیا مجھے بھوک لگ رہی ہے سموسے چاہیے وار اسٹم بغداد مصطفہ موٹی بھائز تو سو گئی ہوگی اب میں اترے لگاتا ہوں خواب میں حسینہ ہے میں پھر آ گیا لالچی مینڈک میں جانتا ہوں چراک کے جن کا آگا یہی ہے یہی ہے تو میری دلسمی پتن اس گھر تک آئی تھی یعنی میرا شک صحیح نکلا اور وہ تیری طرح بڑڈا نہیں ہے جہاں تک مجھے یاد ہے اس گھر میں تین نوجوان لڑکے ہیں ایک وہ بیوکف لڑکا جسے میں مل چکا اور دو اس عورت کے بیٹے جن سے میں ابھی نہیں ملا بھائی جان آپ تو میرے بیٹوں کو جانتے ہیں کون کے پیر گھر میں کھاں ٹکتے ہیں یہ کام پر گیا اور دوسرا کھیلنے گیا ہے ہوا ہوا جن کو شک ہوا ہو نہ ہو ان دونوں میں سے ایک جراک کے جن کا آقا ہے شکار کھیلنے کا وقت آ گیا ہے کیا گا رہا بابو یہ تو وہی بے فکوف ہے لیکن مجھے اس کے ڈر کا فائدہ اٹھانا چاہیے شاید یہ کچھ بتا سکے اپو مجھے نہیں چھوٹا رہی ہے یہ کیا کر رہے آپ دیکھیں اگر آپ نے کو پتا چل گیا تو آپ کو چھوڑیں گی نہیں اپو مجھے نہیں چھوٹا رہی ہے نا کامو اگر ایک بھی لفظ آگے بولا تو آسمان میں لے جا کر چان سے ٹان دوں گا میں تجھ سے سوال کروں گا اس کا جواب دے سارے سوالے کا جواب دوں گا جنوں کے بارے میں کیا چانتا ہے تو جن ہاں جن اپو بچوان میں نا میں نے مجھے جنوں کی کہانی سنائی تھی لیکن ان سے در کر میں نا بستر گلہ کر دیا کرتا تھا کیونکہ وہ مجھے کہانیوں بہت خوفناک لگتی تھی لیکن لیکن جب مجھے انہوں نے آپ کی کہانی سنائی نا تو میرے سارا ڈر چلا گیا اور انہوں نے مجھے یہ بھی سمجھایا کہ جو جن ہوتے ہیں وہ اصل میں نہیں ہوتے وہ تو صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں وہ تو صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں ہاں پتمیز جنوں کا مزاق اڑاتا ہے کتنا بڑا سچ یہ ہے کہ تیری امی پاگل ہے اتنا ہی بڑا سچ یہ ہے کہ جنات ہوتے نہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں دابو آپ ان سے جا کر کہیئے نا کہ مجھے یہ جہان کا سب سے حسین نوجوان بنا دے نہیں 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 آپ ان سے جا کر کہیئے کہ مجھے بہت دولت مند بنا دے یا میرے کام کریں ان سے جا کر کہیئے کہ مجھے ان کو آقا بنا دے آقا تو انسان کہلانے کے لائک نہیں آئے تجھے آقا بننا ہے بدبخت اگل کیا کہا؟ تمOODU تار دے عقا مجھے نہیں بنا کسی کا عقا امی ہم ہیں اس بیوکوف سے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا پاڑے گلدوں کو بچا لیے جی امی آپ کی شور آپ کے گلدوں کو اچھاڑ رہے ہیں ایس بمقور شکریہ ایس بر کو سے بےalu کچھ پاً لئے Sharon veel کل https چل گائید ساو prometہا کل مقانون سام v علیہ اگر میں کچھ پیر اور ممکتا تو میرے گسی سے سب کچھ تباہ ہو جاتا اب اس عالت کے دونوں پیٹوں سے کل ملاقات ہوگی اور اگر ان میں سے کوئی ایک اس چراب کے جن کا آکا ہوا تو اسے اپنے ہونے پر افسوس ضرور ہوگا اپو مجھے جانا تھیجھے میرے آپ کا کیا بنا میرے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اوہی اپی باہی میرے باہی مجھے کیا پتہ جن کیا ہوتے میرے گا میں جن کو نہیں دے گا جن بلو بیٹے میری باہ سن ایسی حالت میں اپنے امی کے سامنے مت جانا ورنہ وہ مجھے جان سے مار دے گی مجھے امان کے کھا جائے گی بلو میری باہ سن بلو بلو میری باہی مجھے بلو میری باہی مجھے جننو تم نے دیکھا آج گل بدنے کیا کہاں ہاں آکا میں بھی یہی سوچ رہا تھا گلو کا جن سے کیا لینا دینا وہ جن کی بات کر رہا تھا اور کتنے خبرائے ہوئا لگ رہا تھا ہاں مجھے امی نے بتایا چاچا چاچا روز سے زیادہ پاکل لگ رہے تھے اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے مطلب مطلب آکا آج شام کو چاچا کچھ الگ طریقے سے بھرتاب کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا مانو تو ایک شریل میں دو انسان دو انسان بسیوں ایسا لگ رہا تھا کہ آنکھیں کھول کے بھی وہ سو رہے ہوں اور اچانک سے جکھے ہوں جنو اتنے سالوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا اور کل بدن نے بھی کبھی جن کا ذکر نہیں کیا تو پھر آج کیوں ضرور کچھ تو گربڑ ہوئی ہے اتنے سال اللہ! رحم کر! یہ کیسا کہا رہا ہے؟ یہ تو کوئی بہت بڑے تُوفان کا اشارہ ہے یا کوئی جادوی تاغک ہے ہاں ہاں یا اللہ! رحم کرنا! موسیقی جینو کہیں ایسا تو نہیں جینو کہ ہمارا تفن کیا ہوا تھیلا کسی نے کھول دیا اور انگوٹی کا جین ازاد ہو چکا ارے نینی آگا ایسا نہیں ہو سکتا کسی کو ہمارا راز نہیں پتا کسی کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے اس ہم نے اس انگوٹی کے جن کو گفہ میں تفن کیا ہے لیکن جینو اب ہم خزرا مول نہیں لے سکتے ہمیں کیسے بھی کر کے انگوٹی کی چن کو ہمیشہ کلی واپس بھیجنا ہے اور اس کے لئے مجھے استاد جی کو گفہ لے جانا ہوگا لیکن استاد جی ملیں گے کہاں استاد جی آپ پگداد میں میں کسی سے ملنے آیا تھا خود آکر شکریہ استاد جی میں بھی آپ یہ کو ڈھوم رہا تھا مجھے بھی آپ سے ملنا تھا میں بھی تم سے ملنا چاہتا تھا الادین میں تم سے کل رات کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کل رات کل رات بگداد کے آسمان میں ایک حیران کردنی والا نظارہ دکھا اور اسی وقت بگداد کے آسمان میں ایک سایا بھی دکھا میں تم سے جراغ کے جن کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا وہ ٹھیک تو ہے کوئی گربر تو نہیں استاد جی کچھ بھی ٹھیک نہیں جنوں کے اوپر بہت بڑا خطرہ منڈ رہا ہے خطرہ ہاں استاد جی کیسا خطرہ بگداد میں ایک اور جن ہے شیطانی جن اور وہ جن کو قید کرنا چاہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جنوں کے علاوہ ایک اور جن آزاد نہیں ہو سکتا میرا یقین کیجئے استاد جی کل آپ نے جو دیکھا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسی جن نہیں کیا ہوں یا خدا ایسا نہیں ہو سکتا ستا جی آپ میرے ساتھ چلی میں آپ کو ایک ثبوت دکھاتا ہوں وہ ثبوت دیکھنے کے بعد شاید آپ کو مجھ پی یکین ہو جائے آئی گی میرے سکتا مجھ میں نہیں آرہ مجھے خب کیا رہا ہوا ہوا جن حاضر ہوا میں پھر آگیا لال جی منڈک ہوا کیا کروں تمہارے بغیر رہا نہیں جاتا آج میں اس عورت کے دونوں بیٹوں سے ملوں گا لیکن کیوں نہ پہلے اس عورت سے ہی ملیا جائے ہاتھ 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 ارے بھائی جان آئی آئی چلا وہ سب چھوڑو تمہارے دونوں بیٹے کہاں آئے سبہ کتنے بجے جاتے ہیں رات کو کتنے بجے واپس آتے ہیں رات کو آتے آتے بھی بہت دیر ہو جاتی ہے دونوں کو بہت کام کرتے ہیں آج کل روز دیر ہو جاتی ہے یا کبھی کبار لگ بھگ روز ہی دیر ہو جاتی ہے بھائی جان دو روز پہلے وہ اسی وقت کر آئے تھے یا اس سے بھی زیادہ دیر ہو گئی تھی اللہ اللہ بیپی جھا گئی گریبی جا جا دو روز پہلے کی بات کیوں پوچھ رہے دو روز پہلے تو ہم نے کفالے ہو سنگوٹی کے جن کو جن کو تفائے تھا دو روز پہلے بھائی جان دو روز پہلے ایسے مجھے یاد نہیں ہے تو یاد کرو ہاں بھائی جان دو روز پہلے تو روز سے بھی زیادہ دیر سے آئے تھے میں تو سیدھو صبح ہی بھی لی تھی پر آپ گھب رہیے مات وہ دونوں آج کل کافی بار دیر سے آتے ہیں بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان چلے گئے بیچ میں ایسے بات کرتے کرتے ہی چلے گئے دونوں گھر پر نہیں ہے مجھے چل کر کفا میں دیکھنا چاہیے کیونکہ لوگ جہاں خزانہ چھپاتے ہیں وہاں لوٹ کر ضرور آتے ہیں آئیو ستاچی یہاں پہ رکھا ہے آئیو الادین وہ جن کہاں ہیں تم نے تو کہا تھا کہ تم نے اسے اس تھیلے میں قید کیا ہے ستاچی میں نے اور جنوں نے اس تھیلے میں انگوٹی کے جن کو قید کیا تھا اور ہم دونوں نے سات میں اس کو دخنایا تھا یہاں پہ الادین تمہیں پتا ہے نا کہ تم ایک جن کے بارے میں بات کر رہے ہو اور علم ہے تمہیں اس بات کا کہ وہ جن کتنی تباہی مچا سکتا ہے میں چانتا ہوں ستاچی اس لئے بڑی مشکل سے اسے میں نے قید کیا تھا اگر قید کیا تھا تو کہاں ہیں وہ تم چراک کے جن کی آقا ہو الادین مجھے تم سے یہ امید نہیں چھی ستاچی ستاچی میرا یکین کیجئے ستاچی یہ کیسی ہو سکتا ہے جیو نے کاتا کی جبتا کی اس رشیو کوئی اور نہ کھول دے وہ موٹھی کا جن باہر نہیں نکل سکتا ستاچی مجھے کھڑا تو چاچا کھا ہے یہ کھڑا تو چاچا کھا ہے مجھے چاہتا دیجئے مجھے چاہتا دیجئے باہ میں باہ مجھے کیا تھا جن کیا ہے مجھے کھڑا جن کیا ہوتے ہیں مجھے کہ مجھے کھڑا جن کیا ہے آقا آج شام کو چاچا کچھ الگ طریقے سے برتاب کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا مانو ایک شرین میں دو انسان بچیوں مر گیا اس کا مطلب چاچا نے مجھے اور جینو کو یہ دھلات اپناتی ہوئے دیکھ لیا تھا اور انہوں نے اس دھلے کو موسیقی موسیقی بیٹے کی تم یہ کھڑا تو چاچا کا ہے مر گیا اس کا مطلب چاچا نے ہم دونوں کو اس دھلے کو یہاں پر دپناتی ہوئے دیکھ لیا اور انہوں نے اس دھلے کو موسیقی 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 چاچا؟ باتی جے چاچا کو سلام نہیں کرے گا تم چاچا نہیں ہو ہوا ہوا جن خوش ہوا جن خوش ہوا موسیقی 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 اور اگر راز کے بارے ہم پتا چل گیا ہے تو اب تک تھیلا خون گیا ہوگا اور یہ بات مجھے آقا کو بتانی ہوگی آقا تو استاد جی کو اس کو فاملے جانے والے مجھے ان دونوں پر روگڑا ہوگا ورنہ ان کی جان خطر میں آقا نے مجھے گھر سے پہت نکلنے کو منع کیا ہے اب چا کرو بیٹا جنو اگر آقا اور استاد جی کی جان بچانی ہے تو اپنی جان کو جو خم میں ڈالنہی ہوگا مجھے گھر سے باہر نکلنہی ہوگا ہوا ہوا جن خوش ہوا تو تم ہو اس مامولی چراغ کے جن کے مامولی آقا لیکن تم بھول گئے کہ مجھ سے طاقتور جن اس پوری کائن آگ میں کوئی نہیں ہے شراپت سے مجھے اس چراغ کے جن کا پتا پتا دو جان بچائے گی میں نہیں جانتا کہ تم کس چراغ کے جن کی بات کر رہا میں کسی جن کو نہیں جانتا نہیں جانتے نہیں نہیں جانتا ہوا ہوا جن خوش ہوا آکر تم میرے سامنے آہی گئے چراغ کے جن کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں کہاں تھی اگر تم نے میرے بھائی کو میرے آگا کو چھوہ بھی میں سپر نہیں سولوں گا بھائی بھائی تمہارا آگا تمہارا بھائی نہیں چراک کے جن تمہارا بھائی تمہارے سامنے کھلا ہے تمہارا بھائی وہ معمولی انسان نہیں میں ہوں بھائی کیا بات ہے صدی ہو بات چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے مرا ہے کلے لگنا تو دور سلام تک نہیں کیا سلام کیا کیا بات ہے بھائی کو بھائی بولنے میں زبان نہ ٹھا رہی ہے تم میرے بھائی ضرور ہو لیکن صرف نام کے میرا اصل بھائی ہو ہے تم دونوں کی محبت دیکھ کر میری آنکھیں پر آئی محبت دیکھ کر محبت دیکھ کر بڑا دو محبت دیکھ کر سچ میں بڑا دو خلی خلی تھک گیا ہوں بہت کے باتاتا ہوں موسیقی 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 گراب کے جن انگوٹھی کا جن اب تیرے آقا پہ چل گیا ہے بہت محبت ہے تم دونوں میں اور سنا ہے کہ محبت ہر دیوار توڑ دیتی ہے آج دیکھ بھی لیتے ہیں آنکھا روک جا آنکھا روک جا اس اگوتی کے جن دے تمہیں کابو کر لیا آنکھا روک جا آنکھا آنکھا روک جا بائی 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 میں یہاں آیا ہوں رولانے کے لیے ستانے کے لیے پیرے لیے دیکھو تم میرے لیے آئے ہو تو تم پچھے لو میرے آنکھا کو چھوڑ دو میرے بائی کو چھوڑ دو تو پہلے ایک پہلی بجا وہ کیا ہے جو سب کو رکھے تاک پہ جو بیٹھے سب کی ناک پہ سب دل میں رکھے یہ زہر جو بارے ان کو ہر پہل مجھے کوئی کھیل لے کھیل مجھے کوئی کھیل لے کھیل میں تم تکا رہا تمہاری نائم مجھ سے ہے مجھ سے لڑا میرے بائی کو چھوڑ دو گصہ اس پہلی کا جواب ہے گصہ جو مجھے تجھ پر آ رہا ہے لیکن نکلے رہا اس پر جو بارے میرے بھائی کو چھوڑ دو تمہارے لائے مجھ سے میں آگیا ہوں تم جوک آوگے میں کروں گا لیکن میرے بھائی کو چھوڑ دو تم جوک آوگے میں وہ کروں گا میرے بھائی کو چھوڑ دو ایک جن اور انسان کبھی بھائی نہیں ہو سکتے اور انسان کبھی بھائی کو چھوڑ دو اینڈھا ڈھا ڈھا وہ نے چلے پٹھا کے آنکا کو بچانا ہے جادوی تالی نیچے پچھا رہا ہے دیکھو انسان کانچ کا کھلونا ہے کہیں ٹوٹ کے پکر نہ جائے ایک بار تو تُو نے اسے بچا لیا لیکن تُبارہ نہیں بچا پائے گا اللہ اللہ بی بی چھا گئی کری بھی ایک معمولی انسان کے لئے تُو نے اپنے بھڑے بائیں پر آملا کیا روچو 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 بائیں روچو میں تمہتے لندے کو تیار ہوں لیکن اس سے پہلے مجھے میرے بائیں کو بچانا ہے تمہیں گوٹی کی کساب کونی کی کساب میرا چھوٹا بائیں بالکل نہیں باتلا مگر شاید تم بھول گیا میرے بائیں کہ میں تمہارا بڑا باری ہوں یہ معمولی انسان نہیں تم میرے بھائی تھے لیکن ستیوں پہلے تم نے میرے حصے کی وہ محبت وہ عزت خو دی اب ہم دونوں کے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں تم پہلے بھی بے وکوف تھے تم آج بھی بے وکوف ہو جو ان جذباتوں میں پھس جاتے ہو انسانوں سے محبت کرنا تمہاری کمزوری ہے اگر محبت کرنا کمزوری ہے تو یہ کمزوری مجھے دنیا کی ہر ایک طاقت سے زیادہ عزیز ہے کچھ سال پہلے پیدا ہوکے کوئی بڑا بھائی نہیں بن جاتا بڑے بھائی کا فرض نبانے سے کوئی بڑا بھائی بنتا ہے جو چھوٹے کو پیار دے محبت دے اس کے سکھ دکھ میں کعب آئے اس کے ساتھ روئے ہاسے اور یہاں تک اس کے لئے اپنی جان بھی قربان کر دے اپنی جان بھی دوں بھائی لیکن تمہیں کچھ نہیں ہو لی وہ ہوتا ہے بڑا بھائی اس لئے اس لئے یہ میرا بھائی اور تم تم بھائی کہلانے کے لائک بھی نہیں بس بس اس کے آگے اگر ایک لپس بھی بولانا تو تیری سپان کھنچ لوں گا تجھے ان انسانوں پر بہت جگین ہے نا میں تجھے غلط ثابت کر کر آوں گا تم بچتا ہوگے اور رہن کی دیکھ مانگتے ہوئے میرے پاس آوگے یہ میرا تم سے وادہ ہے وادہ بھائی 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 اسے میری میں دیسے ہوایا دیں اسے میری میں دیس ہویا وہ جو ٹھئی گچن میرا سکا بھائی ہے کیا کبھی گچن تمہارا سکا بھائی بھائی اس کا میرا خون کریشتا ہے لیکن آج آج بھائی میرے کون کا پیاسا ہے تم میری گلتی آقا مجھے نہیں باتا تھا کہ میری مجھے سے میرے اپنوں کو چھوٹ پوچھے گا محاف کرتا خلال ہمیں درچ لنا چاہیے جاؤ ہمیں انتظار کریں ہمیں انتظار کریں اس کی یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی اور وہ پھر سے یہاں آنے کی کوشش کرے گا کرے گا نا شہزادی کے ساتھ چند پل بتانے کے لیے مجھے موت بھی منظور ہے مجھے مجھے یہ پھر چاہاں ہو رہا ہے ہمیں ہمیں اتنا گھسا ہا رہا ہے لیکن لیکن کس بات پہ اس کے ہاں آنے پہ یا اس کے نہ آنے پہ ہمیں 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 ہم نے اپنی زندگی میں اپنی تلوار پہ دشمن کے خون کے داگ دے گئے ہیں ہم نے دشمنوں کے دامن پر آسووں کے داگ دے گئے ہیں لیکن آج جن کے نام پر ہم نے داگ دیکھ لیا ہم نے تمہاری طرح واہیات نکمہ اور بیوقوف جن آج تک نہیں دیکھا میرے عقل کے جادوگر آقا میں نے جال بچھا کے رکھا تھا نہ تا وہ چراب کا جن آیا اور نہ ہی اس کا آقا ایک جن کا اپنے آقا سے چھوٹ پولنا کنا ہے پر مجھے اس کی سزا میں جلنا منظور ہے پر یاد رکھنا جب تک اس آق میں تُو تیرا آقا راک نہیں ہو جاتے تب تک یہ آگ بجھے گی نہیں میں آ رہا ہوں چھوٹے میں آ رہا ہوں میرے عقل کے جادوگر آقا میں نے جال بچھا کے رکھا تھا نہ تا وہ چراب کا جن آیا اور نہ ہی اس کا آقا ایک جن کا اپنے آقا سے چھوٹ پولنا کنا ہے پر مجھے اس کی سزا میں جلنا منظور ہے پر یاد رکھنا جب تک اس آق میں تُو تیرا آقا تیرا ببدہ چل کر راک نہیں ہو جاتے تب تک یہ آق پجے گی نہیں میں آ رہا ہوں چھوٹے میں آ رہا ہوں تمہاری خاموشی تمہارے ہار پیان کر رہی ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے کرجوٹ نہ پائے کمانے میں ساری عمر لگ جائے اس ناکامیابی کے بعد بھی تم ہم سے پہلی پوچھ رہے ہو جو ایک بار ٹوٹ جائے پھر کبھی جوٹ نہ پائے کمانے میں ساری عمر نکل جائے ایسے ہی آپ کو بھی مجھ پر یقین ہونا چاہیے کہ میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا جو آپ کو چاہیے ملا کے دوں گا موسیقی تو تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری یہ پوری بات سننے کے بعد ہم تمہیں معف کر دیں گے بہرحال یہ تمہارا آخری موقع ہے جس بار اگر تم ناکامیاب رہے یا جیت حاصل نہیں کر پائے تو ہم سنبوتھی میں تمہیں قائد کر کے پہنپور پھیک دیں گے پھر نہ جانے کوئی ہمیں ڈھونڈ پائے گا یا نہ بس پھر تم کبھی آزاد مہیں ہو پاؤ گے امبر اتنا یقین تو ہوگا تو موسیقا 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 بغداد کی گلیاں اتنی خالی کیوں ہیں آخر بغداد میں چل کا رہا ہے مجھے گھبرات بھی سب کے دل سہمے ہوئے ہیں کسی کو چین نہیں ہے معاف کیجئے گا محترم میں ایک مسافر ہوں اور بغداد میں آج کی رات ٹھہرنا چاہتا ہوں پر مجھے کسی نے بتایا کہ بغداد پر کوئی پورا سایا ہے یہ صحیح ہے کیا ہاں کسی نے بادلوں کا رنگ بدلتے ہوئے دیکھا ہے تو کسی نے اس کالے سایا کی پرچھائی تک دیکھی ہے یہاں آگے بڑی ٹچے انسان مستفا بھائی رہتے ہیں سب کار رہے ہیں کہ ان پر برے سایا نے کابو کر لیا ہے بڑے عجیب طریقے سے پیش آتے ہیں اور چلتے بھی ہیں تو کندھیں جھکا کر چلتے ہیں ہاں اور اگر آپ بغداد میں رکھو تو مستیج رہو کئی وہ بری بھلا آپ کو چپک گئی تو مارے جاؤگی چلو شاں شکر اس کا مطلب ہے کہ علا جن بلکچ سے ہی کہہ رہا تھا بغداد میں شاید ایک اور چن موجود ہے کاشی ایک پورا خواب ہوتا میرے بھائی ایک پورا خواب ہوتا میرے بھائی پر یہ خواب نہیں حقیقت ہے مرے تمہیں بھائی مرے تمہیں اللہ پڑا ہے نہیں 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 بچہ 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 جنو 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 بچہ بچہ نہیں یہ سر یہ سر پورا ہواب نہیں یہ آنے والے تو پان کار بچہ 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 یہ جنو درو مد کوئی طفان تمہارا کچھ نہیں بکار سکتا اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا بھائی تمہارا ساتھ کچھ برا ہونے دے گا تمہیں بھائی پر یقین نہیں مجھے تمہیں پورا یقین آگا پورا یقین ہے لیکن 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 اپنے سکے بھائی ہاں گھوٹے کے جن پہ نہیں ہے وہ میرے خوشیاں پرسے دبا کرنا چاہتا ہے پرسے مطلب آکا آکا کیا پتاmad saúde آ Mỹ بچہ کیاً دیکھو تو وہ میرا مڑا بھائی لیکن 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 لبیشہ بچہ 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 اس نے میری کم دوریوں کا پائدا ہٹھا کے مچے نقصان بہجانا چاہے وہ مجھے کبھی خوش نہیں دیکھتے جاتا آکا اسے میری خوشیاں برداشت دے چھلو وہ شیطان تمہارا بھائی کیسے سکتا ہے تم دونوں ایک دوسرے سے بہت علاق ہوں کیا بتا مآکا مجھے بھی سواجھ دے رہا تھا وہ میرا سرہ بڑا بھائی ہو کے میرا اتنا برا چاہتا بچمن سے وہ میری کمزوریوں کا فائدہ اٹھا گی مجھے نیچہ دکھاتا آیا ہے لیکن ایک بھائی اپنے بھائی سے اتنی نفرت کیسے کر سبتا ہے کیا بتا ہوا گا میں نے نا جانے اسے کتنی بار مانگے دی اس کی نفرت کو بھی محبت سے مٹھانے کی کوشی رکھی لیکن لیکن نا جانے کیسے اس کی نفرت دھیرے دھیرے پڑتی گئی لیکن نا جانے کب میں اس کا بھائی سے تشمن بھن بیٹھا اور وہ میری ہاری کے کم دوری کے بارے میں جانتا ہے اس کیا اس نے خواب میں کتی بھیجے تھے کیونکہ اسے پتا ہے مجھے کتی سے جان لگتا 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 ہے تو کچھ دیا بھی تو ہے تمہارا بھائی دشمن بن گیا لیکن اجنبی بھائی بھی تو بن گیا چھنوں ہاں یہ بھائی تم سے وعدہ کرتا کہ وہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دیکھا کوئی دکھ تم تک نہیں پہنچنے دیکھا لیکن تم میرے بڑے اپنے انگوٹی کے چند کے بارے میں نہیں چاہتے اسے بلکل لٹا نہیں لگے گا کہ میں اس کی انگوٹی کے تیچے رنے کی بجائے تمہارے ساتھ یہاں خوشش وہ میری خوششیں دبا کرنے سے دنائے گا اور یہاں تکی یہاں تکی تمہیں بھی مزوخ ساتھ پر جا سکتا ہے چھنوں امی کہتی ہے نفرت کے چاہنے سے محبت نہیں مرچاتی اور ہوگا وہی جو ہم دنوں پھائی جائیں گے دیکھنا تو اور میرے بھائی تم اتنا سب کچھ اتنے سینے میں تفن کر کے جی رہے تھے پہلے کیوں نہیں بتایا اسے بتاتا آکا اگر میں یہ سب بتاتا تو تمہیں بھی تو دکھ ہوتا کیونکہ کیونکہ تمہیں مجھے اتنا اذیار کرتے ہیں چھنوں تم ایک بات یاد کر لو میں تمہیں اپنی چاند سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں یاد کر لو یہ بات مہادہ کرو کبھی نہیں بھولو اب یہ موٹے موٹے آنسو بانا پنتر ٹھیک ہے اور جا کے سوچا سیدھر اور اب خواب میں کتہ ہے تو انہیں دونے بھنگوں کے روٹی کھلا دینا اور بھگا دینا تم اور امی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا شیطان بھائی انگوٹھی کا جن کس مٹی کا بنا ہے اس کے اگر سب کی بھلائی کے لیے مجھے کچھ سب فیصلے لینے پڑے مجھے ماف کر دینا ماشا اللہ شہزادی کی مسکان دیر رات کو آ کر آپ کی نین تھراتی اس کی سزا میں میں اپنی نین ہی چھوڑ کر جا رہا ہوں خوابوں میں آپ کا انتظار رہے گا شہزادی بڑھایا خوابوں میں شہزادی کا انتظار کرنے پڑے بہتر ہٹ جایا ہل؟ یہ کیا سلیکہ ہے؟ یہ ہماری تیار ہونے کی جگہ ہے ہم دونوں بہنوں کے بیچ اب ہمارا تمہارا کب سے ہو گیا ہم تو بچپن سے ایک دوسرے کی چیزیں باتتے آئے ہیں بچپن کی بات کچھ اور تھی مہر اب ہم بڑے ہو گئے اب بات پہلے جیس ہی نہیں رہے تم اور تمہاری باتیں دونوں ہی ہمیں سمجھنے ہی آتے خیر ہم تو تمہیں ایک راز کی بات بتانے آئے تھے کیا راز؟ جانتی ہو ہم نے محل کی حفاظت کیوں بڑھائی تھی اور کسے روکنے کے لئے بڑھائی تھی ہم ہم جانتے لیکن لیکن وہ الہدین اس سب کے باوجود بھی کل رہاک کو ہماری کمرے میں گھسایا تھا الہدین کل تک وہ تمہارے لئے ایک باتتمیز لڑکا تھا مہر ہاں تو تو نام سے کیا ہوتا ہے باتتمیز تو وہ ابھی بھی ہے اور اسی لئے ہم نے اسے اتنا ڈرائے دھمکایا کہ وہ کچھ بول ہی نہیں پایا چھوٹ ہم وہ موجود تھے مہر تم تم وہاں تھی ہاں اور ہم نے اچھی طریقے سے دیکھا تم نے اسے کتنا ڈرائے تھمکایا تم تم کہنا کیا چاہتی ہو یہی کہ اسے دیکھ کر تمہارے ہوں شڑ گئتی تمہارے گال لال ہو گئتی تم تو اپی پلکے تک نہیں جھپکا تھا ہم نے درانا دھمکانا تو دور کی بات ہے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا ایسا کچھ نہیں ہوا تھا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اگر ہم گلت ہی ہیں تو وہ تمہارے کمرے میں آگر بچ کے کیسے نکل گیا بتاؤ بولا مہر وہ کہیں نہیں گیا تھا اور اسے اس گستاخی کی سزا ضرور ملے گی اور یہ یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی یا کدا کیا ہم نے کیا کر دیا آپ وہ پاگل ہمیں گلت سابق کرنے کیے پتہ نکالے چون کے ساتھ کیا کرے گی جنو اٹھ جاؤ جنو تھوڑی کسرت کر لیتنا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آج کچھ تماکے دار ہونے والا ہے اٹھ جا میرے بھائی جنو 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 um جنو 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 کوٹی کا جن مجھے ڈونڈ نہیں کالے گا وہ آجنے دکر میرا شکر ضرور کرے گا لیکن کم سے کم اس طرح میں آقا امی بولے بالے لوگوں کو اس کی کہر سے بچا تو سکوں گا اس اس شیطان جن سے ان سب کو بچانے کے لیے کار مجھے اپنی قربانی بھی دینی پڑے تو کاری کم پہ آلہ دین سبا سبا کہا جا رہا ہے آہمی امی امی میں تھوڑا جلدی میں ہوں میں آکھے بتاتا لیکن کچھ کھاکڑ تو جا میں کھا لوں گا آمی آلہ دین آلہ دین آلہ دین بات تو سور قسم سونے کی اشرفیوں کی اب کیا نیا کھیل چل رہا ہے بیگم کھیل کوئی بھی ہو لیکن میں دوبارہ اس گفہ میں نہیں جاؤں گا یہاں جا رہا ہے مہل سے تمہاری گرفتاری کا فرمان نکلا ہے تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے ہرے چلو گرفتار ہاں شب وشی میرے بیٹے کو ایسے گرفتار نہیں کر سکتے آپ لو دیکھیں میں نے کوئی جرم نہیں کیا آپ مجھے ایسے گرفتار نہیں کر سکتے آپ کو ضرور کوئی غلط قیمی ہو رہی ہے آپ جانتے نہیں ہیں میرا بیٹا مہل کے بابرچی کھانے میں کام کرتا ہے یہ مہل میں کام کرتا ہو یا نہ کرتا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے قسم سونے کی اشرفیوں کی اب آئے گا مزا اب نکلے گی رکسار کی اکڑ بڑا گروہ ہے نا اپنے اللہ دین پر اب دیکھنا کیسے بیڑیوں میں چکڑا جائے گا ہمیں اپنا کام کرنے دو امی دیکھیں 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 جناب آپ کو ضرور کوئی غلط دائمی ہوئی ہے میں نے کوئی جلم نہیں کیا میرا بیٹا می گناہ ہے میں نے کہا نہ تم راستے سے اٹھ جاؤ بڑا تمہیں بھی گرفتار کر لیں گے آپ یہ نا انصافی نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ آخری دفعہ کہہ رہا ہوں بڑا تم بھی سجا کے لئے تیار رہو انہوں نے مجھ گرفتار کر لیا تمہیں جنوں کو کیسے دنوں گا جنوں کہاں ہے موسیقی